اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وناہ مانکہم اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے زنیحیت محربان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور دن قیامت پر اور وہ ہرگز مؤمن نہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ دغا باسی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بہر ہر یہ اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے اس بات پڑھ کے چھوٹ بولتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْصِدُوا فِي الْعَوْبِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ فساد نہ دالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْصِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ جان لو وہی ہے خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا آمَنَنَا سُقَالُوا وَأَنُؤْمِنُكَ مَا مَنَا السُّفَهَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بے وقوف جان لو وہی ہے بے وقوف لیکن نہیں جانتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اللہ ہسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندے ہیں اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ یہ وہی ہے جنہوں نے مولد گمراہی ہدایت کے بتلے سو نعفے نہ ہوئے ان کی سورا گری اور نہ ہوئے راہ پانے والے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَطَاتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ان کی مثال اس سخت کسی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کی آس پاس کو قضائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھ دی سُنُّمْ مُقْمُنْ عُمْ يُنْفَهُمْ لَا يَرُجِعُونَ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرْعَدٌ وَبَرَقٌ يَجْعَلُونَ صَابِعَهُمْ فِي آتَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِكِ حَدَرَ الْمَوْدِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ مِلْكَافِرِينَ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مح برس رہا ہو آسمان سے اس میں اندھیریں ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کرک کے موت کے در سے اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ عَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا عَضَاءَ لَهُمْ وَشَوْفِي وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ قریب ہے کہ بزلی اچھک لے ان کی آنکھیں جب چمکتی ہیں ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندیرہ ہوتا ہے تو کھرے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کا کان اور آنکھیں بے شک اللہ ہر چیز پر قاضی ہے صلق اللہ العظیم